بسم اللہ الرحمن الرحیم علوم قرآن سبق نمبر سکس پری نمبر ففٹین نائن تلاوت قرآن مجید کی آداب پیارے بچو آج ہم نے قرآن مجید تلاوت کرنے کے آداب کیا کیا ہیں وہ ہمیں آج سیکھنے ہیں تو دیکھئے تلاوت قرآن پاک پڑھتے وقت مدرجہ زیل امور کا لحاظ رکھنا سنت ہے نیچے جو امور بیان کیے گئے ہیں ان امور کا لحاظ رکھنا ہمارے لئے کیا ہے سنت ہے سب سے پہلے وضو کرنا یعنی قرآن کریم تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے مسوا کرنا قاری قرآن کے لئے مسوا کرنا خصوصا سنت ہے جب کوئے انسان قرآن مقدس کی تلاوت کرے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کے لئے خصوصیت کے ساتھ مسوا کرنا کیا ہے سنت ہے اگرچہ اس نے پہلے ہی وضو کے لئے مسوا کیا ہو قرآن کریم نجس مو سے پڑھنا مکرو ہے قرآن کریم جو ہے تلاوت کرتے وقت جو ہے مسوا کرنا قاری قرآن کے لئے خصوصا کیا ہے سنت ہے اور نجس مو سے یعنی ناپاک مو سے جو ہے قرآن پاک پڑھنا کیا ہے مکرو ہے پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر تلاوت کرنا مسجد افضل ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو انسان کو پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر ہی تلاوت کرنے چاہیے اور سب سے افضل جگہ کیا ہے مسجد ہے قبلہ روح ہو کر اپنا سر خشو اور خضو کے ساتھ جھکائے ہوئے بیٹھ کر کے پڑھنا قبلہ کی طرف مو کر کے اپنا سر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر کو جھکا کر جو ہے بیٹھ کر کے قرآن کریم کو پڑھنا کیا ہے یہ سنت ہے تعوض اور تسمیہ سے ابتدا کرنا تعوض یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرنا لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ سے ابتدا کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے ترتیل کی ریایت کے ساتھ پڑھنا ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو احکام تجویدیہ کے ساتھ ترتیل کی ریایت کے ساتھ قرآن پڑھنا اور ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو احکام تجویدیہ ہیں یعنی تجوید کے احکام کے مطابق جو ہے تھیر تھیر کر کے پڑھنا قرآن کریم کو کیا ہے یہ سنت ہے معنی سمجھ سمجھ کر کے تلاوت کرنا جو کہ قرآن مجید پڑھنے کا اصلی مقصد ہے قرآن کریم جب تلاوت کی جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کے معنی کو بھی سمجھا جائے کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا اصلی مقصد یہی ہے تاکہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کے اوپر کیا کریں عمل کریں ہاں جو معنی نہیں سمجھ سکتے اسے پڑھنے کا ثواب ملے گا اب یہ نہیں کہ انسان جو ہے معنی نہیں جانتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کریں ایسا نہیں ہے اگر قرآن کریم کہ معنی نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر بھی اس کے لئے پڑھنے سے کیا ہو اسے ثواب ضرور ملے گا اس کے بعد ہے نمبر آٹھ کہ آیتِ رحمت پڑھتے وقت انشرہ صدر سے رحمت کا سوال کرنا یعنی جب رحمت کی آیتِ رحمت پڑھے تو اس وقت کھلے دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے رحمت مانگنا اور آیتِ عذاب پڑھتے وقت جو ہے رونا اور خوف سے عذاب سے پناہ مانگنا اور جب آیتِ عذاب یعنی غزب والی آیت پڑھے تو اس وقت رونا اور خوف کے ساتھ جو ہے عذاب سے جو ہے پناہ مانگنا مولا ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرما یہ کیا ہے سنت ہے اس کے بعد قرآنِ کریم کی وعید اور تقصیرِ نفس سے فکر مند ہو کر گریہ وزاری کرنا یعنی کہ جب قرآنِ کریم کی تلاوت کریں تو جب وعید کا حکم آئے تو وہاں پر جو ہے اپنی انسان کو خود کی غلطی کے اوپر جو ہے اپنی جو انسان سے جو خطا ہو اس سے فکر مند ہو کر جو ہے گریہ وزاری کر کے رو رو کر کے جو ہے قرآنِ مقدس کی تلاوت کرنا کہ مولا میرے جو گناہ ہیں ان کو تو ہے معاف فرما امدہ آواز سے پڑھنا مگر گانے کی طرح نہیں اس طرح پڑھنا کیا ہے ناجائز ہے قرآنِ کریم کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اچھی آواز میں پڑھیں مگر جو ہے گانے کی طرز کی طرح جو ہے گانے کی طرز بنا کر کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا کیا ہے یہ ناجائز ہے اس کے بعد بلند آواز سے پڑھنا جبکہ نمازی یا سونے والے کو کراحت نہ محسوس ہو قرآنِ کریم بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں جبکہ نمازی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے تو اسے کوئی دکت محسوس نہ ہو اگر اس طرح پڑھنے سے ریا کا خوف ہو تو دیمی آواز سے پڑھنا مسنون ہے اگر یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے آپ پڑھتے ہیں تو کوئی سننے والا یہ سوچے گا کہ یہ دکھاوے کے لئے قرآنِ کریم کی تلاوت کر رہا ہے ریا کے لئے ریا کا خوف ہو تو اس وقت کیا ہے نرم آواز کے ساتھ قرآنِ پاک پڑھنا کیا ہے سنت ہے قرآنِ کریم پڑھنے کے دوران نہ اٹھا جائے نہ بات کی جائے نہ ہاسا جائے قرآنِ کریم کی جب تلاوت کی جائے تو بلکل قرآنِ کریم کی تلاوت کے دوران نہ تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں جا سکتے نہ بات کی دوسرے سے کر سکتے ہیں اور نہ ہاسا جائے ان چیزوں کا قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے وقت لحاظ رکھنا ہے آیتِ سجدہ پڑھتے وقت سجدہ کریں قرآنِ کریم کے اندر چودہ جگہ جو سجدے ہیں جب آیتِ سجدہ آپ تلاوت کریں تو آیتِ سجدہ تلاوت کرتے وقت آپ کو سجدہ کرنا اور اس کے بعد ختمِ قرآن کے بعد دعا کرنا اور ختمِ قرآن کے بعد پھر ابتدا کرنا یعنی جب آپ قرآنِ کریم جو ہے سورہِ فاتحہ سے شروع کر کے سورہِ ناس تک جو ہے تلاوت مکمل کر لیتے ہیں تو جب آپ سورہِ ناس تلاوت کرتے ہیں تو ون ناس کے بعد جو ہے آپ کو دوبارہ جو ہے قرآنِ کریم کی ابتدا کرنا کیا ہے یہ سنت ہے یہ تھا ہمارا آج کا سبق اب دیکھئے کوشن اور آنسر اس کے تین کوشن ہیں سب سے پہلا کوشن ہے قرآنِ کریم پڑھنے سے پہلے قاری کو کیا لحاظ رکھنا ضروری ہے اب جو ہے اس کو جو ہے آپ ٹک لگا لیں قرآنِ کریم پڑھنے سے پہلے قاری کو کیا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو سب سے پہلا نمبر ایک وضو کرنا مسواق قاریِ قرآن کے لیے مسواق کرنا خصوصاً سنت ہے اگرچہ اس نے پہلے وضو کے لیے مسواق کیا ہو قرآنِ کریم نجس مو سے پڑھنا مقروح ہے نمبر تین پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر تلاوت کرنا مسجد افضل ہے نمبر چار قبلہ روح ہو کر اپنا سر خشو اور خضو کے ساتھ جھکائے ہوئے بیٹھ کر کے پڑھنا قرآنِ کریم پڑھنے سے پہلے قاری کو جو ہے ان باتوں کا لحاظ رکھنا کیا ہے ضروری ہے اب دوسرا کوشن ہے قرآنِ کریم پڑھتے وقت قاری کو کن عداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو اب اس کے لیے وہیں سے آگے تعوض اور تسمیہ سے ابتدا کرنا لیکن سورہِ توبہ کے شروع میں بسم اللہ سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے ترتیل کی رعایت کے ساتھ پڑھنا معنی سمجھ سمجھ کر تلاوت کرنا آیتِ رحمت پڑھتے وقت انشرہ صدر سے رحمت کا سوال کرنا اور آیتِ عذاب پڑھتے وقت رونا اور خوف کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنا یہ قرآنِ کریم پڑھتے وقت قاری کو ان عداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور ختمِ قرآن کے بعد امور مسنون کیا ہے تو اس کا انصر ہے ختمِ قرآن کے بعد دعا کرنا اور ختمِ قرآن کے بعد پھر ابتدا کرنا آگے بلینکس ہیں مکمل کیجئے قرآنِ کریم نجس مور سے پڑھنا کیا ہے مکروح ہے قرآن پڑھنے کے لئے افصل جگہ مسجد ہے وہ سورت جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں وہ کونسے سورت ہے سورہِ توبہ اب الفاظ میں نے دیکھی احکامِ تجویدیہ تجوید کے احکام احکامِ تجویدیہ تجوید کے احکام انشراح صدر کھلے دل سے تقصیرِ نفس خود کی غلطی گریہ وزاری رونا اور گرگرانا یہ ہے آج کا ہمارا سبق